نمشکار دوستو میں انکیت ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل انکیت ورما وال ایچ پی نوٹفیکیشن میں تو دوستو جیسے کہ آپ تھمنیل پر دیکھ چکے ہیں کہ ہماتل پردیش میں جو ہے سرکاری چار پادوں پر جو ہے بھرتی ہونے والی ہے تو کن پادوں پر بھرتی ہونے والی ہے اور کہاں پر بھرتی ہوگی اس کی پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریں چینل پر نہ یہ ہو تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے وہ ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک میری ہر نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں ہمارچل پردیش فورش گارڈ کی جو اوفیشل نوٹفیکیشن ہے وہ جاری ہو چکی ہے تو منڈی دسٹک کے لیے جو چار پد ہیں ان کی جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں کیس کیس کیسی میں کتنی ویکنسی ہیں منڈی کے لیے اور تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پیڈی ایف جو ہے کافی دھندلہ ڈالا ہے انہوں نے تو بیپ سائٹ پہ تو میں آپ کو بتاتے ہوں آپ میری ویڈیو پہ کنسٹریشن کیجئے تو اس کی جو ویکنسی ڈیٹیل ہے وہ ہے یہاں پر جوم کر کے بھی کافی کام دکھ رہا ہے لیکن جو انہے پچھڑا برگ جو ہے اوپن کے لیے او بی سی کی ایک پوشٹ ہوگی اور انسوچت جاتی ایسی بہت بورگ سینک کے لیے ایک پوشٹ ہوگی اور دو پوشٹ ہوگی جنرل آرثک کمجور برگ کے لیے تو یہ ہیں ٹوٹل چار پوشٹیں جنرل کے لیے ٹوٹل دو ہوں گی اور ایسی کے لیے ایک ہوگی اور ایک ہوگی آپ کی او بی سی کے لیے تو اوپن میں جو ہے صرف او بی سی کے لیے ہے اور ایسی میں جو ہے وہ بھوت پورو سینک کے لیے ہے اور جنرل آرثک کمجور برگ کے لیے جو ہے وہ دو پوشٹیں ہیں تو ٹوٹل چار پوشٹ ہیں اس کی تو چار پوشٹ ہیں اس کی ٹوٹل اور جو اس کے لیے گراؤنڈ ہوگا اس کے لیے آپ کو چاہیے لمبائی 165 سانٹی میٹر پورش کے لیے 150 سانٹی میٹر محلہ کے لیے 5 سانٹی میٹر کے چھوٹ دی جائے گی انسوچت جنجاتیوں کے امیدواروں کو تو اس کے بعد چھاتی چھاتی کم آپ چاہیے آپ کو بینہ پھولائے 89 سانٹی میٹر پھولا کر 84 سانٹی میٹر تو بینہ پھولائے 84 سانٹی میٹر محلہ کے لیے اور پھولا کر 89 سانٹی میٹر محلہ کے لیے تو اس میں انسوچت جنجاتیوں کے امیدواروں کو چھاتی کو پھولائے اور بینہ پھولا کر پرتیک کی باوت ماب میں 4 سانٹی میٹر کی چھوٹ دی جائے گی اس کے بعد ہوگا آپ کا فیجیکلی ایفیشنسی ٹیسٹ اگر آپ یہ پوریہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا فیجیکلی ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا گراؤنڈ ہوگا میں کلیر کرنی ہوگی پرش کے لیے اور جو محلہ کے لیے ہوگی 100 سانٹی میٹر 100 میٹر وہ ہوگی 17 سیکنڈ میں ایک بار میں یہ کلیر کرنی ہوگی اس کے بعد ہوگی 800 میٹر دوٹ جو کی 2 منٹ 45 سیکنڈ میں پرش کے لیے ہوگی اور محلہ کے لیے ہوگی 800 میٹر 4 منٹ 15 سیکنڈ میں اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہائی جمپ تو ہائی جمپ ہوگا ایک پوائنٹ پچیس میٹر پرش برگ کے لیے اور محلہ کے لیے ہوگا ایک میٹر اس کے بعد لونگ جمپ جو ہوگا وہ ہوگا چار میٹر ہوگا پرش کے لیے اور محلہ کے لیے ہوگا تین میٹر اس کے بعد اگر آپ کا فیجی کے لیے ایفیشنسی ٹیسٹ جو ہے کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ریٹن کے لیے بلائے جائے گا جس میں آپ کو پچاتر منٹ کا سمائے ملے گا پچاسی کوششن ہوں گے پچاسی مارکس کا آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اگر آپ اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہوگا آپ کا پندرہ مارکس کا ایفیلیویشن اور ایفیلیویشن ایفیلیویشن میں آپ کے پندرہ مارکس جڑیں گے وہ آپ کے ڈوکومنٹ کے حساب سے لگیں گے اگر آپ اسے بھی کمپلیٹ کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کا ہمارکس پردیش فورسٹ گارڈ میں چائن ہو جاتا ہے تو فورم جو ہے آف لائن آن لائن دونوں طریقے سے بھری جائے گی اگر آپ آن لائن بھرنا چاہتے ہیں تو hpforestnic.in پر جا کے آن لائن بھر سکتے ہیں تو اگر آف لائن بھرنا چاہتے ہیں تو یہ فورم دی گئی ہے ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی تو آپ آن لائن یا آف لائن دونوں طریقے سے فورم بھر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی نوٹفکیشن اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کریں دھنیباد جائے ہیں جائے بھار